بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال عوام کا اور میں ہوں آپ کا میزبان آئمن مفتی ناظرین آج جو پرسنیلٹی ہمارے ساتھ شو میں بیٹھی ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے گی وہ کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے جو لوگ میڈیا کو جانتے ہیں اور فلم انڈسٹری کو جانتے ہیں ایون گلوکاری کو بھی جانتے ہیں وہ ان کے بارے میں سارا کچھ جانتے ہیں اور ان کو سب پتا ہے کہ یہ کون ہے کیسے ہیں بہت سارے میڈیا کے لوگوں کے یہ منٹور بھی ہیں اور مجھے سوال تو آپ کریں گے لیکن لگتا ہے کہ آج مجھے بھی بڑا کچھ سیکھنے کو ان سے ملے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد نواز صاحب شہزاد نواز صاحب السلام علیکم بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کا اور شہزاد صاحب تھوڑا سا اپنے کیریئر کے متعلق بتائیے کہ آپ نے اپنا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا اور آگے آپ کس طرح اس میں ایکسل کرتے رہے اور آپ نے موویز اور باقی جو چیزیں ہیں ڈراماز موویز اور پھر پرڈکشن سکرین پلے آپ نے ڈیفرنٹ اینگلز میں کام کیا اس کے متعلق بتائیے کہ کہاں سٹارٹ کیا تھا آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا کریئر کبھی بھی نہ تھا نہ ہے اچھا یہ سب تو میں نے پیشن گریون کام کیا ہے جب پیشن ہوتا تو پھر کریئر نہیں ہوتا اوکے 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 پر فارملی میں پروفیشنل جب کام کرنا شروع کیا وہ میں نے پر گریجویشن کے بعد آبیسیی یا جی بڈی ایلس نائنٹین نائنٹی ٹو میں میں نے اس سفر کا آغاز کی اپنے پیشن کا اوکے میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جتنے مختلف برینڈز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے پاکستان کے ہر میجر برینڈ کے ساتھ کام کیا نانٹ جس ٹلیویجن بات اتر وائز تو میں لوگوں کو یہی کہا کرتا ہوں کہ میرا کام مفت ہے وہ سب ششتر رہ جاتے ہیں اور ان کے آنکھ میں وہ سوال ہوتا ہے جیسے آپ کے ہے بھی تو میں پھر یہ بتاتا ہوں کہ کام میرا مفت ہے کیونکہ اس کی قیمت لگانا ناجائز ہے میں اپنے وقت کے پیسے لیتا ہوں اوکے سو ایز ایک کنسلٹنٹ ایڈیبل انٹو ڈیفرن ٹھنگز ایز ای فلیمکر جب مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی کہانی ہے جس کو مجھے جس کو شوٹ کرنا چاہیے بنانا چاہیے فلم اور بنانا چاہیے لوگوں تک once in a blue moon میں وہ کرتا ہوں اسی طریقے سے میرے جتنی وہ آپ کہتے ہیں چہتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں so all these dimensions depend on what I feel like at that point in time so I decide what to do پھر آپ نے تو مجھے یہ کہہ کے confuse کر دیا میں شہزاد نواز کو کیا define کروں یہ کون ہے مجھے بتائیں آپ کا یہ program کتنی اس کے دورانیاں کیا ہے 40 minutes آپ کو پھر جلدی ہوگی مجھے define کرنے کے لیے ایک انسان جو 50 سال اب اس دنیا میں زندگی گزار چکا ہو اس کی اتنی جہتے ہوں اگر آپ اس کو کوزے میں بند کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کی وقت کی قلت ہوگی یہ زیادتی آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے میں نے اپنے ساتھ وقت گزارا ہے اپنے آپ کو جاننے کے لیے وقت گزارا ہے میں وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلے پن اور تنہائی میں فرق ہوتا ہے وہ جان کر جئے ہوں لہٰذا اتنے کام دورانیاں میں یہ بتانا میرے لیے کم از کم بہت مشکل ہے لیکن پھر میں آڈینس کو کیا بتاؤں کہ شہزاد نواز جو ہیں وہ فلم میکر ہیں وہ ڈراما آٹسٹ ہیں وہ سنگر ہیں آپ کی تو ڈیمنشن دیں اتنی ساری ہیں ہریک کی ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو توجہ دی جب آپ اپنی من کی مانتے ہیں دل کی سنتے ہیں تو پھر آپ کسی وہ کہتے ہیں نا ریوڑ کی طرح کسی بھیڑ کی طرح ایک ریوڑ کا حصہ نہیں ہوتے آپ سمندر میں جس وقت جال پھینکتے ہیں کئی سو مچنیاں ایک بار آجاتی ہیں لیکن that's not how you catch a trout fish the trout fish goes against the car خوبصورت بات میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے اور دل کا کیا ہے کبھی کیا چاہتا ہے کبھی کیا چاہتا ہے سو میں کرتا ہوں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ مجھے اس میں سرخ رو کرتا ہے اور عزت دیتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو main چیز ہوتی ہے جو ingredient ہے اس صدق نیت ہوتی ہے یعنی میں اگر یہ کہوں کہ شہزاد نواز نے جو کام کیا وہ اپنے پیشن سے کیا اور اپنے لگاؤ سے کیا کیا یہ ٹھیک ہوگا 110% I am a living proof of that اور ہم نے ایک ریپورٹ بنائی ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی کے کیریئر میں کیا کچھ کیا جو ہمارے پاس knowledge تھی ویسے تو انہوں نے یہ بات ٹھیک کی کہ میں چالیس منٹ میں بھی ان کو نہیں گوزے میں باندھ کر سکتا لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ یہ صرف جو ان کی کامیابی ہیں لائف کی وہ دکھانے کے لیے اور انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کی شہزاد نواز کراچی میں پیدا ہوئے شہزاد نواز ایک فلم ساز اداکار گلوکار اور گرافک ڈیزائنر ہیں انہوں نے بہت سی نیوز ایجنسیوں اور میڈیا اشاعتوں کے مشیر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ایک سال تک میڈیا نیٹورک کے سی ایو کی حیثیت سے خدمات انجام دیں پاکستان ٹیلی ویزن کارپریشن سمیت متعدد تنظیموں کے لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے گرافک ڈیزائنر کے طور پر بھی کام کیا دو ہزار ٹیم میں بطور اداکار ڈراما انا میں فن کے جوہر دکھائے اور دو ہزار پانچ میں انہوں نے محسن حامل کی کتاب مطدوان پر مبنی دو فلم ڈائرہ اور بوتل گلی میں ہدایت کاری کی اور کام کیا فلم چمبیلی سیاست پر مبنی تھی آپ نے اس کو خود لکھا اور پروڈیوس کیا ملک کی پہلی سیاسی فلم تھی جسے تنقیدی تشخیص اور پروڈیوسر کے طور پر نامزد کیا گیا دو ہزار سولہ سیاسی پارٹی پاکستر زمین میں شمولیت کی بات اگر گلوکاری کی جائے تو کوک سٹوڈیو سیزن نائن سوفیانہ کلام چھلیہ میں پروفارم کیا اور ایوارڈ حاصل کیا جی شہزاد صاحب دو ہزار چار پانچ ڈراما ڈرامے سے آپ نے کیا آپ ڈرامے میں چلتے کہ کیا آپ ڈراما کو ایزے یعنی یہ ڈراما انڈسٹری کو کہاں پر دیکھتے اور دیکھیں یہ وہ کر سکتا ہے جس کو ہر قسم کی کہتے نا قربانی دینے میں دریغ نہیں کرنا پڑے بہت آپ جنہ جبانے پڑتے ہیں بہت زیادہ اس کے اندر آپ دیکھنا پڑتا ہے کیا پولیٹکلی کریکٹ ہیں کیا کس کے آگے بولنا ہے کیا نہیں بولنا کس کے آگے حضوری کرنی ہے وغیرہ 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 اور یہ دور پی ٹی وی سے شروع ہوتا ہے جب آج ہمارے بہت سارے سینئر آٹسٹ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جنرل منیجر سٹیشن کے کو چاہ علا کے دیتے تھے یا ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ اگر مجھ سے ایک کب چاہ منگوا لیں گے تو شاید مجھے کاسٹ کر لیں گے بڑے بڑے لوگوں نے آن ریکیٹ کہا ہے میں تو جی کبھی جب مجھے لگتا ہے مجھے کرنی چاہیے میں کرتا ہوں حالی میں میں نے ابھی تین چار سیریلز کو منع کیا آخری میرا تھا ڈراما چیخ جو میں نے منع کیا سبا کمر کے ساتھ جس میں پھر اجاز اسلم نے رول کیا اکی ایر سیڈ نو بکوز مجھے سکرپٹ نہیں اچھی لگی اب میں ایک ویب سیریز کر رہا ہوں جو پاکستان سے پانچ ہو رہی ہیں ان میں سے ایک ہے عبداللہ پور قدیف داس اس میں میں ہوں انجم شزاد جو کر رہے ہیں تو کبھی کبھی میں کر لیتا ہوں اب نئے آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال تو نئے آنے والوں کو بچنا چاہیے کیونکہ جس قسم کی یہ تیمیٹکس ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ ذریعہ معاش بن گیا تو پھر آپ کے کمپرمائزز شروع ہو جائیں گے مری نائس دیکھیں وجہ یہ کہ پھر آپ کو کام کرنا ہے مجبوری ہو جائے گی کہ آپ کا جو گھر بار اس سے چلتا ہے رسک جب اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے تو اللہ تعالی نے دو چیزیں بڑی کلیر کی ہیں ایک تو اللہ تعالی نے جیو فینسنگ نہیں کی کہ اس پرٹیکلر ٹریڈ کے اندر یا فیلڈ کے اندر وہ تو خدا ہے اور خدا کی جوب ڈسکرپشن ہے آپ کو رسک دینا فیر اناف اب جس قسم کی ثیمیٹکس آج کل بن رہی ہیں کہ جی جو آپ کا بہنوئی ہے وہ عاشق ہے یعنی ایک جو بہنوئی ہے اپنی سالی پہ ایک میں ایک سالی جو اپنے بہنوئی پہ اور ایک تو مجھے جو ہمارے جو عقدار کو قدر بے دریخ طریقے سپاہ مال کیا جا رہا ہے جی 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 آپ مجھے بتائیں میں دس بار مرنا جاؤں اگر میرا یہ ذریعہ معاش ہوتا مجھے تو ہاں کرنی پڑتی بہت کھٹی تو خدا نے تو بچایا ہوئے تو میں سمچتا ہوں نئے آنے والوں کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے اوکے بیکوز جو میڈیا کا کردار ہوتا ہے وہ نیوز کا نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا ہے فلمز کا ہے یہ معاشرے کے خند و خال کو استوار کرتی ہے دیفور یو ریلی have to be careful اب وہ جو ریٹنگز کی جنگ ہے اور وہ جو بکواس ہے اس کے اندر جس کے سم کا کانٹنٹ آپ دکھا رہے ہیں اگر آپ مجھے بتائیں آپ کندیل بلوچ کو نو افینس ٹوینی لیکن آپ اس کو جب گلمرائز کر کے اس کو اس کو ازا ہیرو پیش کرتے ہیں کندیل بلوچ کو اس کی زندگی کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ is this the way to stardom or being famous اور how do you equate کندیل بلوچ's action which are in contradiction and violation of the norms of this society obviously پاکستانی society کا نام کراچی لاور اسلام آباد نہیں ہے نہیں ہے صرف شہری علاقے نہیں ہے دہی پاکستان بھی ہے اگر آپ ریپورٹ ایٹ پیمبرہ کے ہینڈل کو دیکھیں جس کے سم کی کمپلینز جاتی ہیں جس طرح کی پی ٹی اے کو کمپلینز جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اب تو آپ کے روائز جو ہوتے جو آپ کا cost benefit analysis جس وقت ڈرامو کا ہو رہا ہے اس کے اندر آپ پیسے یہ ڈال لیتے ہیں کہ اچھا چار بار فائن ہوگا دو چار لاکھ ہوں گے دے دیں گے کسٹ میں ڈال تو پیسے کیونکہ اس سے ہٹ کے جو ہمیں advertising کی مد میں پیسہ آ رہا ہے اے ٹائم میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ چار بار notice آئے گا doesn't matter بلکہ بین ہو گئے تو popularity میں اضافہ ہو گئے اگر یعنی میں آپ کی بات سے یہ اخص کروں کہ شہزاد نواز king of one پہ یقین نہیں رکھتے تو ٹھیک بات ہے king of one کیا مطلب ہے یعنی jack of all king of none نہیں جی آپ نے کہا نا کہ اس کو ہم وہ نہ بنائیں ذریعہ معاش نہ بنائیں اور آپ different fields میں کام کرتے رہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ jack of all king of none یا آپ کیوں مجھے label کرنا چاہ رہے آپ کیوں چاہتے انسان کو جلدی پتک ہے آج کے دور میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ہم یعنی as a society کسی انسان کو ملنے کے پانچ دس منٹ کے بعد اپنے ذہن کے کسی خانے میں اس کو بٹھا لے یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے نا پسند ہے یہ بدتمیز ہے یہ خود سر ہے یہ ہے یہ وہ ہے اچھا ہے برا ہے ہمیں پاس time نہیں ہے وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو political economy ہوتی ہے جو modern economy ہوتی ہے اس کے اندر تین scarcityز ہوتی ہیں time attention اور respect کیونکہ اب ہمارے پاس time نہیں ہے لہٰذا کیونکہ time نہیں ہوتا ہم کسی چیز کو اس کی due attention نہیں دے پاتے نہ دے سکتے ہیں اور کیونکہ ہم کسی چیز کو اس کی due attention نہیں دیتے ہم وہ respect نہیں develop کرتے اب آپ نے جو بات کی king یہ کون سی دوڑ ہے میں تو نہ king ہوں نہ queen ہوں مجھے تو اس چکر میں ڈالینا میں کہتے ہیں کہ تینو کافر کافر آخ دے بولے آہو آہو آخ you're not in no red race you move on خوبصورت کیونکہ آپ آپ نے کسی کو پروف ہی نہیں کرنا میں تو کسی کو پروف کرنے نہیں نکلاوا میں ایک چیز کرنے نکلاوا میں اپنی ایک زندگی جینے آیا ہوں بھرپور طریقے سے اور اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں خوبصورت بات ہے ہم زیادہ تر لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی پھول گئے ہیں لہٰذا میری اتنی ریٹنگز ہیں میرے اتنے فالرز ہیں مطلب یہ کس قسم کے ببل اور سائلوز میں رہتے ہیں باہر میں جائے آپ کو اگر مثال ہے پچاس لاکھ لوگ جانتے ہیں اور آپ اس وقت آپ کے پاس چار قریبی دوست یا لوگ نہیں ہیں بیٹھ کر بات کرنے والے سانجے فیلیور so where does that leave you so ہم ایک ارٹیفیشل اپنی جو make believe ہے نا جی in terms of feeling good or bad about ourselves ہم اس میں اس وقت دست چکے ہیں ناظرین مجھے تو لگتا کہ اشتہاد نواز صاحب کے ساتھ تو مجھے چار سے پانچ پرگرام کرنے چاہیے کیونکہ میں تو بہت لرن کر رہا ہوں لیکن کیونکہ یہ پرگرام آپ کا ہے اور سوال بھی آپ کے ہونے چاہیے میرا دل تو نہیں کر رہا کہ میں اپنی گفتگو چھوڑ کے آپ کے سوالوں کر رہا ہوں لیکن مجھے آنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان سے کیا سوال کی ہیں اور ان سوالوں کے ان سے جواب لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں شہزاد نواز سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی فلم چمیلی سیاست ہی کے موضوع پہ کیوں بنائی جی تو شہزاد نواز صاحب سے آپ لوگوں نے سوال کیا کہ انہوں نے جو پہلی سکرین پلے اور پروڈکشن کی وہ چمیلی پہ کیوں بنائی آئیے ان سے پوچھتے ہیں شہزاد صاحب مجھے بتائیں کہ میں اس کو تھوڑا سا ری فریس کر دیتا ہوں یہ میرا لیے بھی سانی ہو جائے گی کیا چل رہا تھا دماغ میں وائی نوٹ باقی ساری چیزیں میرا خیال ہے ڈیڑھ سے دو سال تو آپ کو سکرپٹ رائٹنگ سکرین پلے میں اس کے لگے ہوں گے دماغ میں کیا چل رہا تھا کیا چیز تھی جس نے شہزاد نواز کو اس ٹاپک کو چننے اور اس طرف لے جانے میں کیا شہزاد نواز کی پرسنیلیٹی یہ ہے جو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ جاؤں باقی سارے کمیشیلائزیشن کو چھوڑ کر پولٹیکل پہ بنا دی what was in the mind کیا وہ غصہ تھا کیا تھا what was in the mind پہلی چیز تو یہ خاتون نے بڑا اچھا سوال پوچھا لیکن یہ میری پہلی نہیں یہ میرے خال تیسری یا چونتی فلم تھی اس سکرین پلے یا پرڈکشن میں نہیں وہ اس کی بات کر رہا تیسری یا چونتی جو ان کو بتا تھا جی پہلی دائرہ تھی پھر بوتل گلی ہے کلی اور پھر چمبیلی دیکھیں میں نے جب یہ بنایا پہلی چیز یہ کہ آپ نے یہ جو ایک عجیب بات بیچ میں کہہ دی اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں وہ ایک کمرشل آپ نے بات کی دیکھیں دنیا کے اندر کوئی فلم نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے دکھو ٹھیک ہے فلم یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے دکھو ٹھیک ہے اسی طریقے سے فلم جو ہے میری فلم بھی کمرشل تھی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا ٹکٹ ہوگا وہ کمرشل ہوگی وہ کمرشل ہوگی کمرشل ہوگی کیونکہ دیر ایس اینٹر ایکشن آف منی منی باکس آفیس پر ٹکٹ خریدتے ہیں اس کے بعد میری فلم بھی کمرشل تھی باکس آفیس پر ایک ہٹ اوویسلی میرا خیال ہے ٹھئی ٹھیکی ایٹ کروڈ نہیں جی یہ زیادہ بتا رہے کاش ہوتا میں دوسری گاڑی میں آج بیٹھ کے آتا آپ کے دفتر جوہ میں کھیلتا نہیں اس لیے ہارنے کا چانس نہیں دا جیسے مولا جٹ کے پروڈیسرز کے ذاتھ ہوا دیکھیں پہلی چیز یہ ہے یہ کمرشل تھی نمبر ون کمرشل سینما تھا نمبر ٹو یہ لف سٹوری تھی اور صرف زاویہ کفر جب میں نے فلم بنانا شروع کی لکھنی شروع کی تو لوگوں نے پوچھا کس سبجیک پر بنا رہے ہیں تو میں ان کو بتاتا تھا سٹوری ہے تو پہلا سوال جو آپ کو پتا ہے ایک ہماری پاتری آرٹل سوسائیٹی ہے میسوجنی ہے میسونیجسٹ ویوز ہوتے ہیں میل شوونیزم بہت ہے پاکستان میں تو پہلے ہی ہس کے وہ کہتے تھے اچھا ہی روئین کون ہے تو میں کہتا تو عمر میں تھوڑی بڑی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اچھا کیوں کیا وجہ ہے میں کہ کوئی سمجھیں کہ پیسٹھ اٹھ سٹھ سال کے لاکھ بھا گیا ہے تو وہ بڑے پرشان انہوں نے کہا نہیں چلے گی میں کہا کیوں نہیں چلے گی انہوں نے کہا اتنی بڑی میں کہا وہ میری ہروئین جو ہے نا وہ ماں ہیں ماں کا کیریکٹر اب وہ اور سر پکڑ جائیں اب کیا کرنے میں نے کہا یا دھرتی ماں ہیں وطن سے محبت بھی تو عشقی کہانی ہے نا اس لیے اس کا نام چمبیلی تھا کیونکہ ہمارا نیشنل فلاور لیکن جو چمبیلی کی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کی جب تک شاخ نہ کٹے ہیں اس میں سے پھول نہیں نکلتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اکتر کا جو ہمارے ساتھ سانے ہاں ہوا ہے مشرقی پاکستان کا وہ شاخ کٹ گئی اور اب صرف بہار کا موسم ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن ہونے والے تھے ہمارے جتنے سینئرز ہیں اینگرز ہیں بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہیں مین چینلز میں ان سے جب میری بات ہوتی تھی وہ مجھے اپنی میری بہتری کے لیے مجھے بشورہ دیتی تھی کہ آپ یہ فلم نہ بنائیں پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کے اندر عامریت کو چھوڑ کے جتنی جمہوریت رہی ہے لوڑی لنگلی جیسے بھی کبھی بھی کوئی حکومت اپنے پانچ سال کی جو مدت ہے پوری نہیں کر سکے میں کیا دا تھا میرا ماننا ہے میری اپنی انیلیسیز ہے اس کے حساب سے یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی تو انہوں نے کہا آپ اس پر رسک لیں گے میں کال لوں گا مجھے بریک لینی ہے میں بریک کے بعد شہزاد نواز صاحب نے جمہوریت کو لولی لنگلی بھی کہا اور وہ کہتے ہیں کہ میری ایک اپنی تھوٹ ہے اس تھوٹ پر دوبارہ ان سے بات کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین ویلکم بیک ابھی ہم بات کر رہے تھے شہزاد نواز صاحب سے ان کی مووی کے متعلق اس پر کیونکہ وہ ایک کرٹیسائز بھی ایک پولٹیکلی طور پر ہوئی اور وہ پولٹیکل اس کا جو تھا ایک آسپیکٹ تھا ایک آسپیکٹ پولٹیکل تھا جیسے انہوں نے بتایا کہ بسیکلی وہ لف سٹوری بھی تھی تو اس پر ہم ان سے بات کرتے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ جی وہ آئیڈیالوجی ان کی تھوٹی ڈیفرنٹ ہے جمہوریت کو لے کے اور ملک کو لے کے اسی بھی بات کرتے ہیں جی شہزاد صاحب پلیز بتایا میں تو اس کو صرف یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہ میں نے پھر یہ سمجھایا اور پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن وقت پہ ہوئے پاکستان کی پہلی بار ہسٹری میں پہلی بار پولٹیکل ہسٹری یہ وہی موقع تھا جب سوشل میڈیا پہلی بار استعمال میں آنے لگا تھا جنرل الیکشن میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی یہ پہلی بار تھی کہ جب اٹھارہ سال کی ایڈلٹ ووٹر فرنچائز ملی پاکستان میں یہ جو اٹھارہ سال کی عمر کے لوگ ووٹ کرنے جا رہے تھے لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے طریقوں سے یہ پہلا تھا ہمارے لئے یہ اگین وہ والا دور تھا کہ ایک تھرڈ آپشن اُبھر کے آئی تھی اس سے پہلے نہیں تھا بیکو ٹھیک ہے اب اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرا یہ ماننا تھا اور میری حابد میر صاحب سے بھی اس پہ بڑی بات ہوئی جو جیو کے انکر ہیں تو ہر جگہ پورے پاکستان میں ڈاکٹر شاہد مصہود یہ وہ جتنے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار لویسٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا پاکستان میں لویسٹ لویسٹ وہ اس لی ہوگا اگر آپ کو یاد ہوگے کہ تیرررزم ووٹ ووز اٹ اٹس پیک آپ کو بڑے برے حالات دماغے ہر تک میرا on the contrary یہ ماننا تھا اور میں on record ہوں اور اس تو capital talk وغیرہ ادھر ادھر کے پروگرامز میں آج نیوز میں وغیرہ وغیرہ میں نے کہا یہ record پاکستان کا ٹرن آؤٹ ہوگا اس بار میں نے پریڈکٹ کیا تھا 58% بکوز میں نہ پل ڈیٹ ہوں نہ میں election commission ہو پاکستان ہوں نہ میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے میں دوسرے دل کی بھی سن کے کہہ رہا تھا کہ میرا analysis یہ کہتا ہے تو 52% voter turn out پھر ہوا film prophetic تھی کیونکہ اس film میں جو جو چیزیں 2013 میں دکھائیں وہ election کے بعد سے لے کہ 2014-15 کے اندر ہوتی رہیں چاہے model term کا ثانیہ ہو اس film میں تھا چاہے خان صاحب کا دھرنا ہو اس film میں تھا ہاں film میں میں یہ غلطی کر گیا کہ اس میں میں نے جو بندہ end میں جو میں character play کر رہا ہوں اس نے ایک ہی شادی کی خان صاحب نے دو کر رہا but obviously اتنا accurate میں ہوئی سکتا تھا جی تین ہوئی نہیں اس کے بعد اس کے بعد ٹھیک ہے اچھا شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سینریو میں جو آپ نے جو جب یہ فلم بنائی اور یہ سارا کچھ بنائی ہے کیا prediction level اتنا تیز تھا کہ دل کی عواص تھی دونوں چیزیں دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم شوٹ پہ گئے تو ہم weather lose کر چکے تھے سردیاں آ گئی تھی مو سے دوائیں نکل رہے تھے دور میں گرمیوں کا سین دکھانا تھا سردی اتنی تھی بارش کی prediction تھی کہ پورا افتہ بارش ہوگی گھڑی شاہوں میں ہم شوٹ کر رہے تھے جی تو میں نے وہاں سب کو جمع کیا اور آخری سین تھا اور وہ سین پانچ دن میں شوٹ ہونا تھا اس میں کوئی دو ڈھائی ہزار لوگ شامل تھے ایک دھرنے کا سیکھ تو میں نے ان کو کہا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں نے آسمان کی طرف دیکھا میں نے کہا کریں کچھ نہیں کوئی یہاں پہ دھوند نہیں آئے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بارش بھی نہیں ہوگی تو سب نے بہت سمجھایا director نے سب نے میں کسی کی نہیں مانا تو جو میرا ڈی او پی تھا کیمرمنٹ تھا وہ آیا کیونکہ وہ باہر کا تھا تو وہ آیا اس نے کہا میری بات سنیں یہ کون کرے گا پھر تو میں نے آسمان پہ دیکھا میں نے کہا اللہ کرائے گا تو کہتا ہے لیکن اللہ نے عقل بھی تو دی ہے تو میں نے کہا وہ عقل کو حیران کرنا بھی جانتا ہے آپ کو پتا ہے وہ پھر ہوا بے کو ٹھیک ہے گھڑی شاہوں میں اور یہ میں نہیں دو ڈھائی ازار لوگ گواہیں اس ایریے میں نہ دھون تھی نہ سردی لگی نہ بارش ہوئی تو جب آپ وہ دیکھیں بچمن میں آپ نے جب اقبال کو پڑھا تو پاکستان کے اندر ہماری ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم ہمیں جو نساب سکول کے زمانے میں پڑھایا جاتا ہے ہم پڑھ کے اس کو رد کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم صرف اس کو ایک لازم حصہ سمجھتے ہیں پرچے تک امتحان تک تو اقبال کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پالے سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو جب آپ اپنا بنتے ہیں وہ خدا کہ ہاں آپ جب دعا کرتے ہیں یا اس کے اوپر چھوڑتے ہیں تو اس کے پاس تین جواب ہوتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں یا وہ کہتا ہے ہاں ابھی نہیں یا ایہے 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 پرسنٹ پرسنٹ بگوٹی فر گوڑ ایس دی پس پلان دیر فور یہ میری کوئی چلاکی نہیں ہے کیونکہ میں تو ایوریج انسان ہوں میں تو صرف تین پرسنٹ دماغ استعمال کرتا صحیح یا ہوا نہیں سکتا تین پرسنٹ دماغ استعمال کرتا ایک نائنٹی سیون پرسنٹ جو انیوٹلائز اس کی پروسسنگ کر سکتا بگوٹی دیکھتے ہیں ان سے دوسرا سوال کیا ہوا ہے میرا شہزاد نواز صاحب سوال ہے آپ گلوکاری کے طرف مائل ہوئے آپ اپنا کریئر کیسا دیکھتے ہیں شہزاد صاحب گلوکاری اور گلوکاری میں میں نے ایک چیز چلیں اس کو تھوڑا سمیں ایڈ آن کرتے ہیں تو گلوکاری میں آپ نے صوفیزم کی طرف دھیان دیا نیریشنز ہیں آپ کی بہت ساری کیسے کیوں کیا وجہ دیکھیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اگین آپ نے چن چن کے ایسے بندوں سے سوال کر رہے ہیں دیکھیں مجھے مائرہ خان ہونا چاہیے تھا کیونکہ سب کو میرے بارے میں بالکل صحیح بتا ہوتا گلوکار تو ہوئی نہیں لیکن آپ نے جیسے کہا کہ میں نیریشنز کرتا ہوں میں ریسائٹلز کرتا ہوں میں شروع سے کرتا ہوں اور جو صوفی پوئیٹری ہے وہ مجھے شاید اس لیے پسند ہے کہ وہ اس کے اندر سچ بہت ہوتا ہے اس کے اندر حکایات چھپی ہوتی ہیں اور وہ بہت سادہ ہوتا ہے جیسے مٹی بہت سادہ ہوتی ہے یہ ہم اس کی اوپر یوریا اور فرٹلائزرز اور پیسٹیسائیڈز ڈال ڈال کے اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں ییلڈ زیادہ لینے کے لیے پیداوار بڑھانے ہیں تو ہم نیچر میں انٹرفیر کرتے ہیں تو مجھے سمہا جو ہے مجھے پسند ہے پوئیٹری مجھے ہر قسم کی پوئیٹری پسند ہے میں خود بھی لکھتا ہوں لیکن اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں کہ میری چوئس کیا ہے تو وہ صوفی صوفی جو کافیاں اور اس قسم کے کلام وہ مجھے پسند ہے وہ سمہوں مجھے چھوٹے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے جو صوفیزم میں سارے جو شاعر تھے ان کی سپرچولزم بہت پیک پر تھی کیونکہ ایسی آمد صرف انہی لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کا لگاؤ یا لو اللہ کے ساتھ ہو اور لگاؤ شزاد نباز صاحب سپرچولی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں سپرچولزم کیسے آتا ہے یہ تو بہت بڑا سوال ہے اس کا یہ واحد آپ کا شاید سوال ہوگا جس کا میں جواب نہ دے سکتا ہوں نہ اس کا اہل البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک پرسوٹ ہوتا ہے ایک جستجو ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ارز کیا کہ جس کو تلاش کرنا وہ آپ کا عمل جاری رہتا ہے جس نے یہ کہا کہ میں نے پا لیا سمجھے کھو دیا وہ تو وہاں پہ شاید اس کی تو لرننگ پروسس بھی وہاں پہ ختم ہو گیا آپ سے حکارت چھن گئی آپ کی ہیوملیٹی چھن گئی جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے آتا ہے یا میں پا گیا جب آپ وہ راز پا گئے تو آپ کے اندر پھر وہ تکبر خود بخود جنم لیتا ہے اور یہ میں نے بہت سارے پروفیشنلز کے ساتھ ہوتے دیکھا گرگٹ سے زیادہ تیز رنگ بدلتے دیکھا لیکن جب کہتے ہیں اللہ حسن دیتا تو نزاکت آئی جاتی ہے تو شورت کے ساتھ ساتھ اللہ نے حسن دے کے بس کر دیا تھا نزاکت انسان کی اپنی اختلاع ہے خوبصورت بات آپ نے خود کی اور سوچا تو آپ کی نزاکت آگئی وہاں تو میں نے تو کہیں نہیں پڑھائی ہے اور پھر خوبصورتی کا میار تہ کرنے والا کون ہے آپ میں معاشرہ کون اور خوبصورتی کیسی ظاہری بات نہیں کونسی جب ہم ستائی لیول پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں اور زیادہ تر ہمارے پاس وہی بات کہ نہ ٹائم ہے نہ ہم اٹینشن دے پائیں گے نہ وہ رسپیکٹ کریں گے لہٰذا ہم ظاہری ستائی لیول پہ ہر چیز کو پرکتے ہیں اور سمجھتے ہیں شہزاد نواز صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ گلوکاری میں تو کبھی تھے ہی نہیں آج بہت کچھ ان کے بارے میں جاننے کو مل رہا ہے اصل میں لوگوں کا تاثر جو ہوتا ہے یا لوگ جس طرح چیزوں کو پرسیو کرتے ہم تو ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال ویسی اپنا ان سے پوچھ لیتے مجھے بھی آج بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے سمجھنے کو مل رہا ہے سیکھنے کو مل رہا ہے تو تو آپ لوگوں بھی امید کرتے ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ شہزاد نواز صاحب سے نیکسس قویسٹن کیا کیا گیا میرا سوال شہزاد نواز صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہر انٹرویو میں حکومت پر تنقید کی ہے کیا آپ کو حکومت کی کارکردگی سے کوئی امید نہیں ہے بڑا انٹرسنگ قویسٹن ہے جی شہزاد نواز صاحب سے اور شہزاد نواز صاحب ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے مائرہ خان ہونا چاہیے تھا تو لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں میرا خیالہ لوگ ان کو کافی زیادہ جانتے ہیں تو سوال یہ ہے آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہم ان سے ضرور لیں گے سوال یہ ہے کہ شہزاد صاحب حکومت پر آپ تنقید کرتے نظر آئے فلم بھی آپ نے ایک ایسی چوئیس کی جو پولٹیکلی کرٹیسزم تھا اس پر آپ نے ایک لوگوں کو اُبھارنے اور اٹھانے کی کوشش کی کیا آپ کو حکومت سے کچھ امیدیں نہیں ہیں کیا ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی آپ یاد رکھئے گا گلا بنتا ہی تب ہے جب محبت ہوتی ہے میں اپنی ہر حکومت کو بڑی عزت اور اعترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور جمہوریت ہے مجھے یہ بھی پتا ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو میں بے فارم کے سہرے بڑا ہو رہا تھا اور اٹھارہ سال کی عمر کے بعد مجھے شناختی کارٹ دے دیا گیا جو اس بات کی علامت ہے کہ میرے اور ریاست مجھ میں یعنی میرا ریاست پاکستان کے ساتھ ایک مہائدہ تیپ آیا ایک سوشل کانٹریکٹ عمرانی مہائدہ جس کے تحت میرے حقوق ہیں آرٹیکل فور سے لے کے ایٹ سے لے کے ٹوئنٹی فور تک رائٹس ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں جس کے اندر شہری کا ریاست کے ساتھ اور ریاست کا شہری کیوں پر جو حقوق ہیں اور فرائز ہیں آرٹیکل فور بھی بیسے وہی ہے جی ٹھیک ہے آپ لوئر بھی ہیں آپ پہتر چانتے لہٰذا میں تو یہ اس لئے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ مارک ٹوئن کی ایک کوٹ ہے بہت اچھی کہ پیٹریوٹیزم is دیفینڈنگ یور کنٹری آل دی ٹائم اور گورنمنٹ وینڈ ڈیزرز لیکن جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ تو ایک جمہوری عمل کا حصہ ہوتے ہیں کیا اسیمبلی کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے لاو میکنگ جہاں ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کیا وہاں تنقید نہیں ہو رہی تھی کیا وہاں پہ ٹریجری بینچ اور آپوزیشن کے درمیان جو طوان گفتگو ہے وہ کس پہ منصر ہوتی ہے تنقید پہ پھیکوٹی کرٹیسیزم is healthy رائٹ رائٹ ہاں اگر آپ پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیس کے چینلز کی بات کریں گے کہ شام سات بجے سے رات کے گیارہ بجے تک کیا ہوتا ہے جی تو پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ تنقید ایک ذاتی اور ذاتیات کی اوپر ہوتی ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالی جاتی ہے شکر ہے کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو صرف پی ٹی وی تھا تو میرے اب بھی کچھ اقدار قائم ہیں اگر یہ دیکھ کے میں بڑا ہوتا تو میں یہاں آپ کے پروگرام میں بھی کم از کم چار چھے گلیاں دے چکا ہوتا یا شاید آپ کا گریبان پکڑ چکا ہوتا یا گلاس مار دیا ہوتا آپ نے مجھے رائٹ میں تنقید کرتا ہوں جو چیز غلط ہوتی ہے کیونکہ میں ٹیکس پیئر ہوں بھائی میرا نام ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں ہے میں پیسے دیتا ہوں میرا حق ہے سوال کرنا غلطی کیوں پوائنٹ آؤٹ کرنا اور میں ہر حکومت بھی کرتا ہوں اور اپریشیئیڈ بھی ہر حکومت کو کرتا ہوں مجھے بتائیے کہ موجودہ حکومت سوال انہوں نے جو بولا ہے کہ موجودہ حکومت سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وہ اپنے اقدار پر چل رہی ہے کیا امید ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے تھے اور کیا آپ کی امیدیں پوری ہوئیں آپ کو میں بتاؤں یہ جو پی ٹی آئی کا لوگو ہے یہ میں نے بنایا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا عمر صرفاز چیما کو فارغ کرنے کے بعد شفقت محمود سے پہلے جس نے سینٹرل انفرمیشن سیکٹری بننا تھا جس کو گورنر جو اب ہے عمران اسماعیل اور اب پی ٹی آئی کا جو چیف ارگنائزر اس ایف نیازی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بنوں اور میری نہ کرنی کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے سیاست نہیں کرنی شاید کیونکہ یہ اگر سیاست ہے کہ میں آپ کے کندوں پر چڑھ کے اوپر جاؤں تو مجھے یہ سیاست نہیں کرنی میں نے منع اس لیے کیا تھا کہ عمر صرفراس چیما کو جب ہٹایا گیا سینٹرل انفرمیشن سیکٹری کے عودے سے میں اس کے گھر تین بار نمک کھا چکا تھا اور دو بار کراچی سے آکے اس کے گھر ٹھہرا تھا میں اس کی کرسی نہیں لے سکتا تھا میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے جی کہ ہمارے ہر ایک سیر خون کے اندر ایک چھٹکی نمک کے ہوتا ہے اچھا تو میں تو اس حکومت کے لوگوں کو اس وزیر آزم سے لے کے صدر مبلکت سے لے کے منسٹروں سے لے کے سب کو بہت کلوزلی پرسنلی جانتا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں جب کوئی غلط کرے گا تو پھر اگر میں چپ رہوں گا تو میں وہ کر رہا ہوں جو پہلی والی دور میں ہوتا تھا لہذا مجھے تو کرنے دے جب عمران خان خود مائنڈ نہیں کرتے اور میرے بہت ان سے بحث و مبایسہ ہوا ہے میں نے ان کے مو پہ بیٹھ کے ان کی تنقید کی ہے جب ان میں مادہ اور حوصلہ ہے تو وہ جن کو وہ کیا کہتے ہیں جیالوں کی طرح کوئی نام ہے میں لینا نہیں چاہتا ان کو کیا تکلیف ہے جس ریڈر کو نہیں ہے بگو ٹھیک ان کی بہتری کے لیے اس صلاح کا عمل ضروری ہے اور اگر کسی کے خلاف ناؤزو بلہ ولی تو نہیں ہے اس اب انسان ہیں غلطیاں کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں نہیں کی کیا بلکل ٹھیک بات ہر چیز میں آپ کے پروگرام کا وقت ایک کم ہے دوسرا آپ کا سمجک شاید اس پروگرام کا ہارڈ کور پولٹکس نہیں ہے میں آپ کو گدوانا بیٹھوں نہ سب کو چھوڑ دیں انہوں نے وعدہ کیا تھا سب تو چور تھے ان کی تو بات ہی نہ کریں نہیں ہم اس پر ضرور بات کریں جو یہ ہے انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں یہ نیا پاکستان ہے پرانے میں کیا غلطی تھی پرانے پاکستان قائد اعظم کا تھا آپ کو میں ایسی مثالیں دوں اگر کسی نے بگاڑا تھا وہی صحیح کرتے آپ ریاست مدینہ بنانے چلیں آپ اپنے ویور سے پوچھئے گا سود کے اوپر قائم حکومت ملک ریاست مدینہ بن سکتا ہے قرآن پڑھا ہے آپ نے مطالعہ کیا ہے جی بلکل اللہ اور رسول کے خلاف کلی جنگ ہے ہے نا جی تو ہم تو سود لیتے ہیں اب مجھے بتائیں کال آف ہیل کا تضاد نہیں ہے بلکل ایسی آپ جیسائیڈ کر لیں آپ نے اسلامی جمہوریہ بڑھنا ہے مجھے ایک بریک لینی ہے شہزاد نواز صاحب سے سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ سوال تھا کہ ان کو اس حکومت سے امید کیا ہے یا کوئی امید ہے بھی یا نہیں ہے ابھی تک ہمیں اس سوال کا جواب انہوں نے اپنی رائے نہیں دی ہے ابھی تک تو وہ ہمیں بتا رہے گا بریک کے بعد لیجئے بریک کے بعد ہم اس پہ ان سے رائے ضرور لیجئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد میں ملکم بیک جی شہزاد نواز صاحب سے ہم سوال کر رہے تھے میں تو نہیں کر رہا تھا آپ ہی نے سوال کیا جی وہ کر رہے تھے کہ جی بوجودہ حکومت سے ان کو کیا امید ہے وہ تنقید کرتے ہیں کیا ان کو امید ہے بھی کہ نہیں ہے جی شہزاد صاحب مجھے ہی بتائیے پاکستان کی کل عباد یہ بائیس کروڑ جی الیکشن سے پہلے کیا کہا گیا کہ یہ آخری امید ہے جی میں اس سے ابجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا اس ملک کے اندر مجھے کوئی یہ کہے گا کہ بائیس کروڑ کی عوام میں ایک ہی مرد پیدا ہوا ہے اور وہ اماندار ہے یا وہ صادق اور امین ہے وہ میں سمجھتا ہوں توہین ہے میری اور ہر اس انسان کی توہین ہے جو حق اور سک سے اپنی زندگی حق حلال کی گزارتا رہا ہے نمبر ایک مجھے یہ تھا کہ اگر یہ بہت بڑا پرامس کر رہے ہیں نیا پاکستان اور امید کا لفظ جب یہ ڈیلیور نہیں ہوگا تو ابھی تک کیا تھا جی کہ ایک دن وقت بدلے گا حالات بدلیں گے یہ آئے گا آنی رہا تھا جس دن آئے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ مراد سعید کا کہتے ہیں اتنے عرب مو پہ مارے گا یہ مثال دے رہا ہوں عام جو آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو میڈین ایج ہے ایوریج ایج ہے وہ ہے نئی جی ایوریج ایج ہے پاکستان کی بائیس سال آٹھ مہین ہے آچھا جی 22 years 8 months is the average age of a پاکستانی انہوں نے law لگائی اب جب ڈیلیور ابھی تک تو دو سال سوا دو سال ہوئے نہیں ہوا ہے نا ہم سب دیکھ رہے ہیں ابھی تک تو نہیں ہوا شیزاد صاحب سوری میں اس میں تھوڑا سا امید مجھے اس لئے نہیں ہے کہ آپ جب سمجھتے ہیں میں کیا کوجا ہوں میرے میں زین نہیں ہے میری آنکھوں پہ پٹی ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کمپیر کر رہے ہیں دو بہت بڑے چیف منسٹرز سے جو گزرے ہیں چودری پرویز الہی اور میاں شباز شریف میں بات کر رہا ہوں اس ایڈمنسٹریٹرز آپ کے پاس لوگ موجود تھے کیا آپ کے پاس علیم خان نہیں ہے کیا میاں اسلم آپ کے پاس نہیں ہے کیا آپ ملک کے وسیطر مفاد میں شاہ محمود قریشی کو نیشنل سے ہٹوا کے دوبارہ الیکشن لڑوا کے چھوٹے کا چھوٹے الیکشن صوبائی نہیں بنا سکتے تھے کیوں نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ جانگیر خان ترین کا ایک کیم تھا اور شاہ محمود قریشی کا دوسرا کیم تھا بلک بیسی so I don't want to get into this مجھے اس لیے ان سے امید نہیں نہیں کہ ٹیم غلط ہے نہیں نہیں دیکھیں شزاد صاحب ابھی آپ نے ایک بات بولی آپ نے مجھے کہا کہ جی اگر بائیس کروڑ عوام میں کوئی بولے گا ایک ہی مردہ تو وہ میری توہین ہے سر بائیس کروڑ عوام میں لیڈرز کتنے ہوتے ہیں لیڈرز تو کو یہ کہتا دیکھیں جو اگر ہم ہسٹری اٹھا گے دیکھیں تو ہماری ہسٹری یہی ہے کہ ہم فیسز بھی فیسز بھی کھیلتے نا ہم نے تین باری سیلیکٹ کیا نواز شریف کو اس سے پہلے بائی پارٹی چل رہی تھی یا بین ازیز ہی مجھے انٹرجیکٹ کریں مجھے انٹرجیکٹ کریں مجھے ایک سیکنٹر کملیٹ کر لیں یہ سوال اس میں آپ مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس اس لیے کہا گیا کہ ان کی یہ تھی کہ وہ جی کرپشن فری ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں کوشش کر رہے ہیں دو سال کیا کافی ہیں ان کو جج کرنے کے اور اگر بزدار صاحب انہوں نے لگائے کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں میں پانچ سال میں ڈلیور کر کے دوں گا تو کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو کرے چلانے دیں ان کے پاس تین سال ہیں لیکن جو دو سال ہیں اس پر تو بات ہو سکتی ہے مجھے یہ بتائیے اگر آپ کہتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں جو کہ میں بھی کہتا ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں آپ تو لاو بھی پڑ چکے ہیں کرپشن کو ڈیفائن تو کریں کہاں ڈیفائن ہوئے یہ کونسی کرپشن ہے ایک سیکنڈ مورل کرپشن ہے یا فینینچل کرپشن کی بات کر رہے ہیں اب آپ کی آنکھیں جھگ گئی ہیں نہیں نہیں میں لکھ رہا تھا مورل کرپشن مجھے پہلے ڈیفائن کر دیں آپ جس کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ مورل ہے کہ فینینچل ہے اگر ہم بڑے تناظر میں بات کریں تو دونوں پہ بات کرنی چاہیے کسی ایک پہ نہیں بات کرنی سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری جس کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو ورڈکٹ دے دیا یہ سادق اور امین ہے بلکو ٹھیک ہے آپ نے ان کے کسے نہیں سنے لیکن اس میں سچائی کا اس کا مطلب ہے ہم سیلیکٹیو جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں بھائی میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بات نہیں کر سکتا نہیں میں بھی نہیں کر رہا سادق اور امین سپریم کورٹ کا لفظ نہیں ہے ریاست مدینہ کا ہے بلکو ٹھیک ہے ریاست مدینہ کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب تھے ان کو کافروں نے دیا تھا یہ لقب سادق اور امین کا میں آپ کو ایک سوال اٹھا پوچھ لوں گر آپ مجھے اجازت ہے اور اس حکومت کو ذہن میں رکھیں میں اس حکومت نہیں اگر آنے والی دس حکومتیں بھی خراب ہوں گی میں ان کے خلاف بولوں گا یہ میرا حق ہے بلکل حق ہے آپ کا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف الیکشن جیت کے آئے ہیں تو آپ بہت معصوم آدمی ہیں جی میں تو معصوم نہیں ہوں بہت معصوم ہیں ایک وہ وسیم بادامی ہے اور ایک آپ ہیں دو ہی معصوم ہیں پورے پاکستان میں تیس طرح کوئی نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں میں تو دوزار تیرہ الیکشن بھی سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی جیت کے آئے ہیں میری معصومی ہے تو یہ بھی ہے قرآن کے اندر لا تعداد بار منافقین کا ذکر ہے اور سورہ منافقین پوری اتری ہے ستائی 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 بار ذکر ہے آپ بتائیں پورے قرآن کے اندر کہیں ڈیفائن نہیں ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کو ڈیفائن کریں تو کہیں کس روایات میں چار ہے کہیں تین جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے تین انہوں نے انشانیت دی نمبر ون جو اپنا کال دے اس سے مقرج ہے بیکو ٹھیک ہے جو بولے دو آپ یوٹن کی بات کریں جس کو آپ امانت دیں وہ اس امانت میں خیانت کر دیں بیکو ٹھیک اور تھرڈ جب وہ انصاف کی کرسی یا منصب پہ بیٹھے تو وہ عدل نہ کر پائے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اب میں نے آپ کو یہ کہہ دیا آپ میں شعور ہے میرا خیال آپ سمجھ گئے ہیں اور آپ کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں اور مجھے غلط پروف نہ کریں اپنے من میں جھانکیں اور کیا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا اس حساب سے اس ریاست مدینہ ہے تو میں اسلامی حوالہ دوں گا میری بات سوچیجئے آپ لائر ہیں پاکستان کی کانسٹیوشن کے پری ایمبل میں کیا لکھا ہے کہ God is the supreme باقیوں میں لکھا ہے کہ man is the supreme man is vice region لہٰذا ہم ڈیموکرسی صرف نہیں ہیں بکوٹی ہے ہم تھی اور ڈیموکرسی یعنی اس میں تھیوسفی بھی ہے ابجیکٹیوز ریزولوشن پاکستان کی پاکستان کے آئین کا یہ شاید واحد کانسٹیوشن ہے جس میں سپریم is اللہ رائٹ اور اسلام کی injunctions اور principles کی اوپر objective resolution تو یہی کہہ رہا ہے کراہ داد مقاصد آپ نے اس پہ ڈالی ہے لہذا میں تو اس پہ بات کروں بکوٹی ہے تو آپ نے corruption define نہیں کی کہ وہ moral ہے میں نے define نہیں کی اگر آپ اس سے morality کہیں گے تو پھر ہر ایک پہ سوال اٹھے گا آپ سمیت بکوٹی ہے بکوٹی ہے پھر آ جاتے ہیں financial financially وہ خود corrupt بالکل نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے روٹی کو چوچی کہہے ہیں بچے تو نہیں ہیں میں بکوٹی ہے روٹی کو روٹی کہتے ہیں میں بکوٹی ہے میں بکوٹی ہے ان کو نہیں پتا کہ ان کے آس پاس جترے لوگ تھے جن پر ناب کے کیسز ہوئے وہ کس چیز پہ ہوئے ربی جو شگر کمیشن کی ریپورٹ آئی اس میں جو جانگیر خان ترین صاحب کے اوپر ہوا اس سے پہلے جب وہ ڈسکوالیفائی وہ کیا تھا لیکن وہ آہستہ 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 شاید چھانٹیاں ہو بھی دو تیری بات سونے چار ووٹ کی مجوریٹی سے کھڑی حکومت آہستہ آہستہ کیا تیز تیز بھی کچھ نہیں کر سکتے جن لوگوں کے پاس اس ملک میں ایپسولوٹ مجوریٹی تھی وہ بھی کچھ نہیں کر سکے چاہے آپ ذرفکار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں بکو ٹھیک ہے چاہے آپ مشرف صاحب چین واشری صاحب بھی تھے نہیں وہ ان کے پاس ٹو تھرڈ مجوریٹی میں آئے تھے آئے تھے لیکن وہ جو پاور مشرف کے پاس تھے بکو ٹھیک ہے انہوں نے تو constitution suspend کر دی بکو ٹھیک ہے انہوں نے provisional constitution order لے آئے بکو ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کچھ کر سکے بکو ٹھیک ہے وہ پتہ کیوں یہ لیڈر خود کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کے وزیر آزم بننے سے اگر ملتان میں یا سانگڑ میں یا چکوال میں یا دال بندین میں پیشین میں لورا لہی میں میں اس لیے ہر جگہ کے نام لے رہا ہوں تاثق کی بھون آئے بکو ٹھیک ہے جو ایک حوالدار یا سب انسپیکٹر ہے جس کے پانچ سے ساتھ بچے ہیں تنخواہ اس کی تیس بہتیس اظہار رشوت لے نہ چھوڑ دے گا سوالی پہ دے گا کیا جو امریکہ میں تو رشوت کو اس کا حساب دا دیا جو ریڈرز ہیں جو کوٹ کے اندر لور کوٹ کے اندر ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا تاریخیں کیسے آگے لگتی وہ چینج ہو جائے گا سب چھوڑیں جی کیا شہزاد نواز سگنل پہ لال بطی دے کے بریک لگا دے گا کہ عمران خان آج پرائم منسٹر بن گیا میرے بھائی کسی ملک کو پر اکھنا ہوتا ہے تو اس کی یہ چیز دیکھتی ہے اس کے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں روڈ سسٹم ایڈوکیشن سسٹم ہیلت سسٹم ان جیسٹس سسٹم میں آپ کو یہ چاروں چیزیں دے رہا ہوں پہلے کی حکومتوں نے جو بگاڑ کیا وہ ہمیں پتا ہے ہم ماضی میں کیوں روتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں میرا مجھے صرف ختم چیز دیجئے گا جب انسان گاڑی کے میں آپ کو بیسک نسال دے رہا ہوں جب آپ گاڑی چلانے بیٹھتے ہیں تو سامنے اتنی بڑی وینڈ سکرین لگی ہوتی ہے کہ آپ کو آگے جانا ہے آگے جانے کے لیے آپ آگے دیکھتے ہیں ریئر ویو میرر میں دیکھ کے گاڑی آگے نہیں چلائی جاتی آپ پچھلے دس سال کا رونا کب تک رویں گے میرے سے آپ کی ٹکر ہو جائے گی کیونکہ آپ ریئر ویو میں دیکھتے ہیں آگے گاڑی چلانے بھککک یہ نہیں ہونا چاہیے چاروں سسٹمز یہ چاروں سسٹمز میں نے بتایا ہے روڈ سسٹم ادکان سسٹم جسٹس سسٹم ہیلت سسٹم میں تین سال بعد آپ بھی یہ ہے زندگی رہی تو شاید میں بھی ہوں گا ہم پھر بات کر لیں انشاءاللہ آپ تو ایک دو نوٹس رہنے کے لیے آنکھیں جھکائی ہیں تاکہ پھر آدھا گھنٹا آپ عدب میں آنکھے چکے ہیں I'm not criticizing, I'm hurt مجھے دکھ ہے مجھے چمبلی کے اندر جو فن بنانے کے بعد جو میرے اوپر بندے آئے مجھے کراچی چھوڑنا پڑا کس چیز کی میں نے سزا کاٹھی گئے یہ امران خان کے لئے بنایا ہے اس کی سزا کاٹھی نو میں نے جی جی بالکل تو میں تو چاہتا ہوں ملک بدلے بہتر ہو مجھ جیسے چپ کر جائیں یا میرے جیسوں کے دل دکھنا بند ہو ہمیں بھی سکون ملے وہ نہیں ہے فیلالیہ ناظرین شہزاد نواز صاحب نے کچھ دل کی باتیں بھی کی ہیں اور کچھ دکھ بھی جو ان کو ہوئے اس کی بھی باتیں کی ہیں ہم ان سے کوشش کر رہے تھے سوال تو آپ ہی کا تھا تو اس میں میں کوشش کر رہا تھا کوئی فیورٹیزم نہیں ہوتا کسی کا بھی نہ پارٹیز کے لئے نہ میرا ہے نہ ان کا ہے ملک کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ ملک کے لئے ہی سوال تھا تاکہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ کہاں پہ پر پرابلم ہے اور ہر بات کا جواب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کرپشن فری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا شہزاد نواز صاحب سے سوال یہ ہے کہ پاک سر زمین پارٹی میں شمولیت کی کیا وجہ ہے شہزاد نواز صاحب سے آپ نے سوال کیا کہ جی پاک سر زمین پارٹی کیوں جوائن کی شہزاد نواز صاحب ابھی آپ نے گفتگو میں مجھے یہ بولا تھا کہ پی ٹی آئی میں اردگرد کون لوگ تھے پاک سر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے ان پہ تو خود میں بڑے کوششن مارک تھے اور اس کے باوجود آپ نے اس پہ شمولیت کی اور اعلان کی اور ایک پریس کانفرنس کی تو جو ادھر کے لوگ ہیں ان پہ آپ کوششن مارک کریں ٹھیک ہے ادھر جو کوششن مارک ہے وہ نہیں نظر آئے اس بارے میں صرف آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ایسی کیا چیز نظر آئی کہ آپ نے سارا کو چھوڑ کے پاک سر زمین پارٹی جوائن کر لی اچھا میں ریل کوکل آپ کو بتاؤں سب سے پہلے میں پی ٹی آئی کے اندر رہا اوکی اور ایک چیز آپ کو بالکل نہیں پتا نہ لوگوں کو پتا ہے میں نے اپنی پروٹیکل پارٹی بنائی تھی دوہزار دس میں اور کوئی چھ مہینے کا میں نے کیمپین کیا تھا پنجاب میں میں سندھ سے آیا تھا اور بارہ تیرہ سو میمبر بن گئے تھے لیکن جب میں واپس گیا اپنے گھر تو میری بیوی نے بڑی زبردست چیز کی اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اس نے صرف تین مہینوں کے بل رکھ دیے اس دن میں کی ایسی تا بجلی ٹیلی فون وغیرہ کا اس نے کہا یہ بل دے دیں مجھے اس دن سمجھ آگے میں سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ جس طرح کی سیاست میں کرنا چاہتا ہوں میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں تو میں نے وہ ختم کیا پھر پاک سر زمین پارٹی میں میں گیا اور سوال آپ کے سارے لوگوں کو وہی میں کہہ رہا ہوں میرا خان بہتر ہے آپ کو کرنٹ ہوتا ہے میرا پتہ ہی نہیں ہے میں چھوڑ چکا ہوں بڑے ہر سے پہلے میں ساتھ اس لیے گیا کہ توبہ کی گجائش تو آخری وقت تک ہے اور اس نے اپنی پریس کانفرنس کر کے مصطفیٰ کمال صاحب نے توبہ کی اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے اس شہر میں جس کے نام سے کراچی سنسان پڑ جاتا تھا وہی فوج وہاں ہوتی تھی وہی رینجر وہاں ہوتی تھی وہی پولیس وہاں ہوتی تھی وہی پی 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 وہاں ہوتی تھی وہی اے این پی وہاں ہوتی تھی وہی پی ٹی آئے وہاں ہوتی تھی اور وہی ایم کیو ایم وہاں تھی تو یہ کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ آخری وقت پہ بھی کہا کھڑھ لے تو آپ کی بچے exactly what I am trying to say is اس کے معافی کی گنجائش ریاست کے اندر ہے اور میں explain کر دیتا ہوں آپ نے کیا بلوچستان کے اندر جتنے لوگ پہاڑوں سے اتر کے آئے اور اپنی بندوکیں دی اور بندوکیں لے کے اس کے بدلے میں آپ نے ان کو پاکستان کا جھنڈا دے کے معاف نہیں کیا کیا نیک محمد کے ساتھ محسود کے ساتھ آپ نے جا کے سلاح نامہ نہیں کیا کیا سوات کا پیس اگریمنٹ نہیں ہوا بالکل ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں جب ان سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے نہیں نہیں دیکھیں سوال میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے نام پہ پارٹی آ رہی ہے اس شہر میں آ رہی ہے جہاں پہ لحسانی فساد ہوا کرتے تھے اور میں نے دیکھے ہیں بیکو ٹھیک لہٰذا میں سمجھتا تھا کہ یہ ملک کے لیے بہت اچھا کریں گے یہ پاکستان کی بات کرنے آئے ہیں وہ خود کہتے تھے لوگوں کو جوڑنے آئے اس کے بعد میں پنجاب شفٹ ہو گیا میں سمجھتا تھا میرا وہاں میں بڑا عرصہ ہو گیا تو میں نے کوئی پارٹی کوئی دو تین مہینے بعد excus کر لیا تھا نہیں کوششن دیکھیں آپ نے یہ کہا یہ کہا ہے کہ جوائن کیوں کی کوششن یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ آپ نے چھوڑ دی یہ تھا کہ جوائن کیوں کی چھوڑ دے میں نے حسنی رہا تھا کہ وہ سوال تھا حاضر میں نہیں نہیں انہوں نے کہا آپ نے کیوں جوائن کی یعنی وہ یہ سوال تھا اچھا آپ نے چھوڑ دی کیا چھوڑنے کی وجہ کیا تھی کیا آپ کو بالمینی ساتھ نہیں نہیں that was only Punjab لیکن Punjab میں رہتے ہوئے کیا PSP National Party نہیں تھی کیا علاقہ ہی پارٹی تھی وہ ایک چلی علاقہ ہی نہیں ہے دیکھیں پارٹی تو PPP بھی National Party تھی آج سنتک بند ہو کے رہ گئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے وہی جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں آپ جو ہے الاوہ سیویل سرونٹ ہوں اگر یا آپ سرکار کی نوکری میں ہو فوج میں ہو آپ سیاست کا حصہ نہیں ہو سکتے ورنہ ہر وہ جماعت کے اندر آپ جا سکتے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو تو پہلے تو بتائیں کیا آئین کی روح سے میں نے کچھ غلط کیا نہیں نہیں بالکل غلط نہیں کیا لیکن کوئی جوائن کرنے کی وجہ وجہ ہے کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے ایک پارٹی جس کا قبضہ تھا کراچی حدرباد میرپور خاص پہ اس کے خلاف وہ دو لوگ آکے کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے اور اعلان بغاوت کر دیا کوئی کر سکتا تھا اس سے پہلے اور اگر کر سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کسی نے اتنی جورت نہیں کیا تو جنہوں نے کی میں سمجھتا تھا وہ قابل تحسین ہے اور میں ان کے ساتھ گیا لیکن میں سمجھتا تھا میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ شاید سیاست جو ہے وہ میرے جیسوں کے لئے فٹ نہیں ہے جیسے میں عمران خان صاحب کے لئے کہتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لئے بول دوں نہیں نہیں مجھے خوش کرنے کے لئے میں خوش کرنا ہوں سن دیجئے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بائیس سال کی محنت کے بعد یہاں پہنچیں میں سمجھتا ہوں وہ بائیس سال کی محنت کے اوپر کمپرومائز کرنے کی وجہ سے یہاں پہنچیں اس بائیس سال کی جدو جج کو چھوڑنے کی وجہ سے آج یہاں پہنچیں کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں ان کے ساتھ رہا ہوں ان کے رفقہ میں رہتا میں بہت قریب تھا اب صرف دعائیں ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ نظریاتی لوگ وہ پارٹی یہ نہیں ہے یہ سٹیٹس کو کی جماعت ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک ہے اسی طرح پی ایس پی اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹیٹس کو کا حصہ ہو گئی تھی بہت جلدی بجے نظر آ رہا تھا لہذا میں سٹیٹس کو کے ساتھ ہوئی نہیں اگر یہی سب کرنا ہوتا تھا بھائی تو میں اس وقت کوئی بہت بڑے منسٹریل پورٹفولیو بہت پہلے لے کے پتہ نہیں آج کہا ہوتا کچھ پتہ نہیں آپ ایوان صدر میں مجھ سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں ایف آئی وانٹیڈ اٹ یہ آپ پلان کرتے ہیں نا اس کے لیے آپ کو کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک جب میرے ساتھ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوتے تو میں ان سے ان کے اوپر question mark رکھ کے بات کرتا ہوں جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے کیونکہ جو چیزیں آپ نے کہیں میں اس کی justification justification تو نہیں میں اس پہ point of view لینا چاہتا ہوں justification تو میں اس لیے میں اس لیے اس لیے کر دیا میں صرف وہ point of view لینا چاہتا ہوں کہ اتنا چھزاد نواز کو جتنا میں نے دیکھا جتنا میں نے سمجھا جتنا میں نے پڑھا میں نے یہ دیکھا کہ spiritualism کے بہت قریب صوفیزم کے بہت قریب dramas films اس کے بعد politics کہیں رکھ کے نہیں بیٹھے اندر کیا ہے نہیں دیکھیں جہاں تک آپ یہ بات کرتے ہیں جیسے spirituality and politics مجددل ثانی کی مثال لینے جی اور سید احمد شہید کی بات کر لیں آپ کی history بھریوی ہے اس طریقے کے امام شمائل آف چچنیا چچانس کی مثال لے لیں جی the world is full of such histories جس کے اندر آپ کی spirituality actually آپ کو force کرتی ہے کیونکہ spirituality کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی زبانے میں جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈراز ہو کے انہوں نے کہا کہ جی یہاں عذاب لائیں تو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں نے کہا یہاں پہ ایک بندہ بڑا نمازی پریز کھا رہا ہے اللہ نے کہا کہ اس کے گھر سے عذاب شروع کرو کہ یہ تبلیغ کیوں نہیں کرتا لہذا reform جو ہوتا ہے social reform بھی spiritual پرسوٹ میں کوئی spiritualist نہیں ہوں اس سچ لوگ مجھے پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا اپنے لیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو میڈل لگانے والی بات ہے یہ تو میں نے کہا یہ میں نے کہا یہ میں نے کہا آپ نے نہیں کہا یہ میں نے کہا میں نے جو پرسیف کیا ٹھیک ہے میرا ماننا ہے جو میرا کام ہے کہ میرا دل جہاں ٹھکے گا میں وہاں رہا ہوں گا ٹھیک ہے جہاں مجھے لگے گا میرا دل نہیں ہے اب دل کتنی کروٹے بدلتا ہے یہ میں کلیر کر دوں جو آپ نے نہیں پوچھا شاڈی ایک تھی ہے ابھی بھی آئی گوٹ میرد بھنی وز نائنٹین تو آپ جوی کہہ رہے نا میں بچھاڑ پچھاڑ کرتا ہوں کئی معاملوں میں میں بہت مستقل مزاج بہت مستقل مزاج ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیزاد صاحب تین سوال کروں گا جی قوک میں یس اور نو اس پہ نہ میں بہت کروں گا نہ آپ بہت کریں گے صرف یس ہوگا یا نو ہوگا اچھا ابھی تک میں نے بہت کی نہیں میں نے آپ کو صرف اپنا زاویہ دے جی جی بالکل میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی مجھے بڑا ناپ طول کے بات کرنی بڑتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جو لوگ ہے خاص وہ اتنے پوائنٹس پکڑ نہیں سکتے جتنے آپ پکڑتے ہیں خیر اور گولز کا پتہ ہی نہیں ہے اگریڈ اگریڈ شہزاد نواز صاحب سیاست میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس لیے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دیفنیٹلی نوٹ ڈیس اگریڈ شہزاد نواز صاحب ایک محبے وطن پاکستانی ہے جو اپنے اور قوم کے مستقبل کے لیے پریشان اپسلوٹلی یس ون ہنڈر پرسنٹ سر تینکیو تینکیو ویری مچ سو نائس اف یو ناظرین شہزاد نواز صاحب میرے پاس بیٹھے تھے یہ ایک پوری لائبریری ہیں بڑا مزہ آیا ہے مجھے ان سے بات کر کے فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے میں نے تو آپ کے سوالوں پر بیعث کی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ان کا پوائنٹ اف یو کلیر ہوا ہوگا اگلے پروگرام تک لیے آئیم المفتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی